ظلم ہو زیادتی ہو رہی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں باز آجو اس وقت عوام بیدار ہے سوشل میڈیا ہے ینگ جنریشن ہے ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں یہ آپ کو کبھی معاف کر نہیں کریں گے جتنا مرضی کر لو عمران خان نے اس ملک میں آنا ہے آپ جو مرضی چیفیں مارو عمران خان نے آنا ہے ہمیں پتہ ہوں عوام میں رہتے ہیں عوام کیا پہ جا کے عوام تمہیں تو جاؤ پبلک سے جا کے پوچھو ان کا کیا حال ہو رہا ہے غریب کا کیا حال ہو رہا ہے تنخادار کا کیا حال ہو رہا ہے اس وقت کارخانہ دار رو رہا ہے اس وقت لیبر رو رہی ہے اس وقت دکاندار رو رہا ہے اس وقت سارا پاکستان رو رہا ہے ان کو فکر نہیں ہے ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو ان کے تو اکاؤنٹ ڈالر میں ہیں ان کو تو اور فائدہ پہنچ رہے ہیں لٹ رہے تو پاکستانی کرزہ اور لیں گے تو نقصان پاکستان کا اور کرزہ لیں گے تو مہنگائی ہوگی اب جو شرائط آپ دیکھے ہیں میف کے کہ بھیجری مہنگے کرو اور گیس مہنگا کرو اور پیٹرول کرو مہنگا کرو اور ٹیکسز لگاؤ تو یہ ملک صرف اس کے لیے تو اندہ لولا بے بٹھا دو کہ وہ ٹیکسز لگاتا جائے مہنگائی کرتا جائے تو وہ تو کوئی بھی چلا سکتا ان میں کیا ایسی خاصیت ہے کہ یہ ملک کو ٹھیک کر سکتے یہ ملک پہنچایا انہوں نے انہوں نے یہ ملک پہنچایا اس دور تک اگر یہ کرزیں نہ لیتے صحیح حکومت ہوتی قانون سازی صحیح ہوتی انصاف ہوتا ملک میں سیادتی نہ ہوتی دنیا ترقی کر چکی ہے اور ہم کرزوں پہ چلے کرزوں پہ کیسے ملک چل سکتا ہے آپ پالیسی دیں کہ آپ کے پاس کیا پالیسی ہے کہ یہ ملک دلدل سے نکلے گا کرزوں پہ نہیں نکلے گا اور ڈوبتا جائے گا جتنے کرزیں لوگے اور مہنگائی آئے گی تو یہ پالیسی دیں کہ ہم نے ملک سے ملک کے لیے کیا کرنا ہے کارخانے کیسے چلانے عوام کو کیسے سیدھے راستے پہ لانا ہے ملک نے ترقی کیسی کرنی ہے کرزوں سے ملک ترقی نہیں کر کرزیں لیں گے کرزوں میں کس دیں گے اور مہنگائی بڑھے گی اور کرزیں بھی بڑھیں گے تو میرا یہ خیال ہے یہ فیل ہو چکے ان کے بعد کوئی راستہ نہیں ان کو جانا پڑے گا کیونکہ اب کیر ٹیکر حکومت ہے اب کیر ٹیکر حکومت کا مقصد کہ فیر اور صاف شفاب الیکشن تک لے کے جانا ہے یہ تو پوری ایسے چل رہے ہیں جیسے ان کی حکومت بنی ہوئے ہر چیز میں مداخل سیاسی لوگا ہے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ای بی سی کے حوالے سے کیا یہ سمجھا جائے کہ پاکستان طریقہ انصاف نے ای بی سی میں شرکت میں مشروط کر دی ہے کہ آپ کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بند کر دیں گے تو پھر آپ لوگ جائیں گے دوسرے ایک اور ہم نے کوئی مشروط نہیں کی ہم بالکل بیٹھنے کو تیار نہیں ہے ہمارا ایک ایجنڈا ہے کہ صاحب شفاب الیکشن کا ڈیٹھ دیں صوبائی دیں ملک کی الیکشن کا تاریخ دیں تب ہم بیٹھیں گے ادروائز کوئی شرائط نہیں ہے ہم صرف الیکشن پی جائیں صدر مملکت کی جانت سے کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا کیا صدر مملکت بھی بے باس ہو چکے ہیں صدر مملکت امران خان نے ان کو اختیار دیا ہوئے کہ آگے چاک سے بات کریں یہ نہ بات کرنے کو تیار ہیں یہ صرف اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کہ تحریک انصاف کو کیسے ڈاؤن کیا جائے امران خان کو کیسے دبائے جائے یہ غلط فہم ہے امران خان ببر شعر ہے وہ کو نہیں پرواہ کرتا اس کا زندگی کی فکر نہیں ہے وہ ایک جدوجہد کر رہا ہے جہاد کر رہا ہے اور اس کا جہاد کا مقصد یہ کہ اس ملک میں بے ایمان لیڈر ختم ہو اور اماندار لوگ آئیں بے شک ہم نہیں ہوں گے ہماری زندگی کوئی پتہ نہیں امران خان کا کوئی پتہ نہیں لیکن اس ملک کو ایک آواز دے دیا زبان دے دی کہ خدا کے واسطے ایک ملک میں اماندار لوگوں کے ساتھ دو اللہ کرے ہر پارٹی میں اماندار لیڈر رہے ہیں تاکہ پاکستان ترقی کر سکے کیونکہ دنیا چلی گئی آگے اور ہم زمین میں دب رہے ہیں تو ان کی وجہ سے دب رہے ہیں تو امران خان نے آواز دی ہے کہ لوگوں کو کہ اب آئندہ کوئی کرپٹ لیڈر کو پاکستانی ووٹ نہیں دے گا یہ بتا دیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے جتنے بھی مذاکرات ہوتے ہیں اس میں آپ بیٹھتے ہیں کن وجہ پہ آپ کے جو مذاکرات پہلے چل رہے تھے وہ کامیاب نہیں ہوئے اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ آزم سواتی شیخ رشید کا نام سامنے آ رہا ہے کہ اے پی سی میں آپ ان کو بھیجیں گے اس کی بھی تردید یا تصدیق کر دیکھیں اسٹیبلشمنٹ آپ کہتی ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں ٹھیک اگر نیوٹرل ہے تو پھر بات کی ضرورت بھی نہیں ہے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں نیوٹرل ہو جائیں لیکن یہ حکومت چاہتی ہے کہ اس میں ان کو انوالف کیا جائیں میرا اپنا خیال ہے کہ ہمارے ادارے اپنا اپنا کام کریں حکومتیں اپنا کام کرے باقی ادارے اپنا کام کرے تاکہ ملک چل سکے تو مجھے یقین ہے کہ یہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہیں انشاءاللہ یہ نیوٹرل کا کردار ادا کریں گے ادروائیز ملک کو نقصان ہوگا سر آزم سواتی شیخ رشید کی ارزمی نام دل ہے میں نے تو نہیں سنا ابھی میں خان صاحب سے ملا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی اچھا سر آپ اپرویز غٹک صاحب یہ بتائیں کہ ماضی میں جب آپ کی حکومت تھی اس وقت بھی سیاستدانوں پر مقدمے ہوتے رہے مختلف قسم کی مقدمات ہوتے رہے اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہی سلسلہ چل رہا ہے آپ کیا سمجھیں جو ماضی میں مقدمات ہوئے رانہ سناولہ دیگر جو لیگی ارکان تھے یا دیگر آپ کے اپوزیشن کے ارکان تھے ان پر ہوئے ان پر مقدمات پر کیا کہتے ہیں وہ غلط تھے یا ان کو درست کہتے ہیں اور آج جو ہو رہے ہیں ان پر دیکھیں رانہ سناولہ ایک دو مقدمے ایسے ہوں گے جس کو ڈسپیوٹ کر سکتے ہیں لیکن باقی جتے مقدمے ہوتے اتحساب کے تھے ہمارے دور سے پہلے کے بنے ہوئے تھے میرے خال میں ہمارے دور میں ایک یا دو مقدمہ اتحساب میں گیا ہوگا باقی تو نواز شریف نے ان پر بنائے انہوں نے ان پر بنائے وہی چل رہے تھے ہم نے کوئی کسی کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں کیا ایک دو کو چھوڑ کے باقی سب جو اتحساب کے مقدمے تھے اگر وہ جیل میں گئے ہم نے جیل میں نہیں ڈالا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جیل میں ہم نے نہیں پولیس کو کہا کہ اس کو اندر کر دو یہاں تو ظلم ہے کہ گریفتار کرتے ہیں پھر ایف آئی آر کرتے ہیں ایک میں زمانہ تو ہوتی ہے پھر دوبارہ اس کے دوسرا مقدمہ کرتے ہیں تو یہ کہاں کہیں صاحب ایک ہے سامل یہ بتائیے گا کہ عدالت میں بھی کہے ہوئے ہیں کہ کوئی الیکشن کیا جائے جائے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت بغیر دباؤ کے الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کو کوئی واضح ہدایت دے سکتی ہے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں میں نے انشاءاللہ ہماری عدالتوں پر کوئی دباؤ نہیں ہمیں ہمیں ان پر اعتماد ہے کہ وہ صحیح فیصلے دیں گے اور پاکستان کے لیے دیں گے اور آئین کے مطابق دیں گے مجھے کوئی شک نہیں ہے شکر